یا کہانی سچی گھٹناوں پر آدھارت ہے اس کا ادیش کسی کی بھاوناوں کو ڈیس پہنچانا نہیں ہے اس کہانی کے کردار کے نام بدل دیے گئے ہیں ایک بہت بھیانک جنگ ہوئی اور اس جنگ میں ابھی نفس شرما نے اپنا ایک ہاتھ اور ایک پیر گوا دیا اس کے بعد انہوں نے اپنی ماں کو کال کیا ان کی ماں نے کال اٹھایا وہ بولے کہ میرا ایک دوست ہے جس نے اپنا ایک ہاتھ اور ایک پیر گوا دیا ہے کیا ہم اسے اپنے گھر پر رکھ سکتے ہیں تو ان کی ماں بہت ہی زیادہ غصے میں بولی کہ ہم ایسے لوگوں کو نہیں رکھ سکتے ہیں پھر ابھی نفس کال کارڈ دیتا ہے جنرل کی طرف سے ابھی نفس کی ماں کو کال جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے کا ایک پیر اور ایک ہاتھ اس نے جنگ میں گوا دیا ہے تب ابھی نفس کی ماں کو احساس ہوتا ہے کہ ان کے بیٹے نے اپنے بارے میں بتایا تھا نہ کہ کسی دوست کے بارے میں وہ ابھی نفس کو کال کرتی ہیں جنگ میں اپنی جان گوا دی ہے